موسیقی عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید کا ایک روزہ رہتاری ریمارٹ بنصور بری پولیس کے حوالے ڈیوٹی میجسٹریٹ رفت محمود خان نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا کل دو بجے تک شیخ رشید کو متعلق عدالت میں پیش کرنے کا حکم گرفتار شیخ رشید احمد نے عدالت پیشی کے موقع پر دعویٰ کیا کہ رات مجھے ایک اہم شخصیت سے ملنے کا کہہ رہے تھے میں نے انکار کر دیا مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا پولیس والے میرے بھائی ہیں میں سولہ بار وزیر رہا ہوں میری سیاسی ہمدردیاں بدلنا چاہتے ہیں میں اس عمر میں حد مدردیاں نہیں بدلوں گا صدر مملکر ڈاکٹر آریف علوی نے صوبائے سبلیوں کے انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا لکھا انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کریں آئین کی تاخیل کی اجازت نہیں دیتا آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا بنیادی فرض ہے فرض کی ادائیگی میں ناکامی پر کمیشن آئین کی خلافرزی کا ذمہ دار ہوگا سیلاب متاثرین سے وعدہ ہے سب مل کر ان کے گھروں کی تعمیر کریں گے پلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اب ہم صرف گھر نہیں بنا رہے متاثرین کو گھروں کے مالک بھی بنا رہے ہیں سیلاب جیسی قدرتی آفت ہمارے لیے قیامت سے پہلے قیامت تھی دنیا نے ہماری امید سے بڑھ کر مدد کی ہمیں تمام تر متاثرہ شعبوں کو جلد باہر کرنا ہو نایب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواد پر سمات جسٹس جادر احسن نے ریمارکس دیئے ممکن ہے عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ نایب ترامیم سے فائدہ انہی کو ہوا جو حکومت میں ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ مقارنہ نے ادریہ کو کسی بھی قانون کو قلعدم قرار کرنے کے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں پنجاب میں پیٹل اور ڈیزل کی غیر قانونی زخیر اندوزی کا انکشاف آگرہ نے چیف سیکیٹری کو مناستہ لکھ دیا آگرہ نے لکھے گئے خط میں صوبائی حکومت پر زور دیا کہ پیٹل اور ڈیزل کی غیر قانونی زخیر اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے